بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین حضرت یونس علیہ السلام بہت مشہور پیغمبروں سے تعلق رکھتے ہیں حق تعالی شانہوں نے انہیں شہر نینوہ میں جسے آج کل دمشق کہتے ہیں پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے اپنے فرائز منصبی کو اتم درجہ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور دعوت اللہ میں ہماتن مسروف رہے اور خداوند قدوس کی مہربانیوں اور اناموں کی لوگوں کو امیدیں دلائیں اور اللہ کے غزب سے بھی ڈرائیا لیکن کسی نے بھی فرما برداری نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی رسالت کی تقضیب کرتے رہے بلکہ دست و زبان سے بھی رنج اور عذیت دینا شروع کر دیا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں خدا تعالی نے انہیں دمشق میں نبی بنا کر بیجا دمشق آج کل سیریا کا دارالحکومت ہے اس جگہ قوم سمود آباد تھی اور وہ سب کے سب بت پرست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کتنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لاکھ سے زیادہ تھی اور وہ سب کے سب نافرمان تھے چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور بیجا اس کو ایک لاکھ آدمی یا اس سے کچھ زیادہ پر یعنی اگر آقل اور بالک شمار کیے جائیں تو ایک لاکھ تھے اور اگر سب چھوٹے بڑے بچے شمار کیے جائیں تو ایک لاکھ سے زیادہ تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چالیس برس تک خدا کی دعوت دی اور ہمیشہ کہتے رہے اے قوم کہو لا الہ الا اللہ یونس نبی اللہ وہ مردود قوم کبھی اس قلمے کو اپنی زبان پر نہ لائی اور حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کہتی رہی کہ اے یونس اگر ہم کو پارا پارا بھی کر دیا جائے تو ہم کبھی تم کو نبی اللہ نہیں کہیں گے حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بہت مایوس ہوئے اور ساری قوم بد پرستی میں مدہوش تھی حضرت یونس علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے اے قوم اپنے خالقِ عرض و سما کو چھوڑ کر کیوں بد پرستی کرتے ہو اور اس میں تمہارے واسطے کوئی نفع کی بات نہیں کیونکہ وہ نہ ضرر کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ فائدے کا وہ تمہارے خود تراشیدہ ہیں لیکن پھر بھی قوم نے قطن اس بات پر توجہ نہ دی اور ساری قوم حضرت یونس علیہ السلام سے کہنے لگی ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے اور پھر زد میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو عذیت دینے لگے لیکن اس کے باوجود حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو برابر ہدایت کرتے رہے اور ہر وقت ان سے کہتے رہے کہ میری قوم خدا واحد کی عبادت کرو کہیں خدا تعالیٰ اپنا عذاب تم پر نازل نہ کر دے اور مجھے اس بات سے خوف معلوم ہوتا ہے ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام سے جب یہ تحدید امیز الفاظ سنے تو کہنے لگے اے یونس یہ بتاؤ کہ عذاب کیا چیز ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے یہ تمسخر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہر وقت کیا کرتی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے سوالوں کے جواب میں فرمایا عذاب الہی آتش دوزخ ہے یہ جواب سن کر تمسخر کے لہجے میں ان مردودوں نے کہا بھلا اس میں کچھ مزائقہ نہیں آخر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ہٹ درمی اور زد سے آجز آگئے پھر جب کوئی امید نہ رہی کہ قوم کسی وقت بھی دعوت الالحق قبول کر لے گی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن ہو جائے گی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے خداوند سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی تو ندہ آئی اے یونس آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو جب وقت آئے گا اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کچھ خفا ہو کر اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر بے رضا الہی چل دیئے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا میں مبتلا کیا چنانچہ ارشاد ربانی ہے مچھلی والے کو دیکھو جب چلا گیا غصہ سے لڑ کر اور پس وہ سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے پس پکارا بیچ اندیروں کے وہاں کوئی حاکم نہیں تیرے سوا تو بے عیب ہے بے شک میں تھا گناہ گاروں میں پس قبول کی اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے اور اندیرے سے اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو حضرت یونس علیہ السلام عبادت کے بہت بڑے شکین تھے اور وہ دنیا سے بلکل الگ تھے حکم ہوا ان کو وہ فوراں پہنچیں شہر دمشق میں تاکہ وہاں کے بشندوں کو بدھ پرستی سے منع کریں اور یہ خفا ہو کر چلے را میں ایک ندی آئی ایک بیٹے کو کنارے پر چھوڑ کر ایک بیٹے کو کندے پر لے لیا اور عورت کا ہاتھ پکڑا اور جب وہ پانی میں پہنچے تو ندی کے پانی نے زور کیا تو اتفاقا اس زور کی وجہ سے عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا اور دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے اور جو لڑکا کندے پر لے لیا تھا وہ کسی طریقے سے فسل گیا اسی گبراہٹ میں ندی کے کنارے پر آئے تو وہاں کھا کر کیا دیکھتے ہیں کہ جس لڑکے کو کنارے پر چھوڑا تھا اس پر بیڑیے نے حملہ کر دیا نچار مجبور ہو کر جب اس شہر میں پہنچے تو وہاں کے سرداروں سے ملے اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہ مزاق کرنے لگے اور پھر وہ ایک مدد تک وہاں رہے آخر خرخفا ہو کر اس قوم کے واسطے اللہ تعالی سے بدعا کی اور وہ خود وہاں سے تین دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے نکل گئے تیسرے دن جب اس قوم پر عذابِ الٰہی آیا تو اس شہر کے سب لوگ جنگل میں نکلے اور سب نے اللہ تعالی سے توبہ کی اور بہت ہی گریہ و ذاری کی اور تمام اپنے بنائے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالا اس وجہ سے آیا ہوا عذاب ڈال گیا شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم تو اچھی بلی ہے اور اس پر کوئی عذاب نہیں آیا یہ خبر سن کر حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں بہت خفا ہوئے کہ یہ اللہ تعالی نے کیا کیا اور میں اپنی قوم میں جھوٹا ہو گیا یہ کہہ کر وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے جب وہ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو بھمر کے چکر کھانے لگی یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کشتی میں کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے خفا ہو کر بھاگا ہوا ہے کشتی والے نے بہت معلومات کی کچھ بھی پتا نہ چلا آخر قرآن دازی کی گئی تو اس قرآن میں یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا چنانچہ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا تا کہ کشتی بھمر سے بچ سکے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا تو اسی وقت ایک بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے پیارے بندے یونس علیہ السلام سے کوئی تکلیف نہ پہنچے یہ سنتے ہی ایک بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئی اور وہ ثابت نگل گئی حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں شدید اندیرہ تھا اسی اندیرے میں اپنے رب کو پکارا توبہ قبول ہوئی اور وہی مچھلی اس دریا کے کنارے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا جس جگہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا تو اس جگہ پر کوئی سایا وغیرہ نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے قدو کی بیل کو اگایا اور بیل نے حضرت یونس علیہ السلام کو سایا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہرنی کو حکم ہوا کہ روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا کرے جب حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں کچھ طاقت آ گئی تو دوبارہ اسی قوم کی طرف جانے کا حکم ہوا اور وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کی آرزو کرتی تھی راہ دیکھتی تھی اور ان کی عورت کو اور لڑکے کو لوگوں نے دریا سے نکال لیا تھا اور ایک لڑکے کو بیڑیے سے بھی چھڑوا لیا تھا اب اسی دمشق میں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر موجود ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی تھی وہ کیا ماجرہ تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کو بندوں کو دکھلا دے کہ میں ناتا اور رشتہ کسی سے نہیں رکھتا مگر جو میری اطاعت و فرما پرداری کرتا ہے وہ میرا بندہ ہے اور میرا بیجا ہوا نبی تھا اس نے میرا کہنا نہ مانا اور خفا ہو کر بے حکم میرے چلا گیا اس لیے میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا تاکہ میرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ بندہ بے حکم کو اسی طرح سزا ملتی ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام خدا کی مرضی نہ دریافت کر کے جلدی غصہ ہوئے اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کی عبرت کے لیے مچھلی کے پیٹ میں ان کو چند روز رکھا اور اس میں حکمت تھی کہ مومن بندوں کو دکھلا دے عبرت دکھلانے والے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندے اور پیغمبر کو بھی نہ چھوڑا آخر ان کو بھی سزا کا مستحق ٹھیرایا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں رکھا پھر یہ سزا دینے کے بعد ان کو نجات دی پس مومن بندوں کو لازم ہے کہ مرضی الہی سے کسی عمر میں سرکشی نہ کریں اور ہر آن اس کا شکریہ ادا کریں